اسلام علیکم منسٹری آف فیڈرل ایڈوکیشن ان پروفیشنل ٹریننگ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کالیج آف ہوم اکنومکس منیجمنٹ سائنس ان سپیشلائز ڈسیپلن یعنی یہ فیڈرل ایڈوکیشن پروفیشنل ٹریننگ کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا ہے اس میں سرکاری نوکریوں کا اعلان ہے اور اس میں اگر آپ کی تعلیم میٹرک ہے یا بی اے ہے بی اے سی ہے ایم اے ہے ایم اے سی ہے پی ایچ ڈی ہے وات ایور اور اگر آپ پڑے لکھیں نہیں بھی ہیں آپ تب بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس میں نوکریوں کا اعلان ہے اور سیٹیں ویسے تو بدب چار چار پانچ پانچ ہے ایک پوسٹ کی لیکن پھر بھی بہت ہیں کیونکہ ہمیں تو صرف ایک ایک کی چاہیے تو ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کر دے جو اس میں سیٹس آئی ہوئی ہیں میں پہلے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس میں جو سیٹس ہیں وہ لیکچرار کی بھی ہیں لیب اسسٹنٹ کی ہیں ڈرائیور کی ہیں اس کے بعد لیب اٹینڈنٹ کی ہیں سیکیورٹی گارڈ نائب کاست بس کنڈکٹر ہے مالی ہے سینٹری ورکر ہے کچھ سیٹیں اس میں میریٹ بیس پہ ہیں میریٹ بیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا تعلق کسی بھی صوبے سے ہے آپ اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں ایدر آپ سندھ کے ہیں بلوچستان کے ہیں آپ خیبر پختوں خواہ جاہے پنجاب کے ہیں کہیں سے بھی ہیں وہ میریٹ بیس کے اوپر آپ کی سیلیکشن ہوگی لیکن جہاں پر لکھا ہوا ہے لوکل لوکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ڈومی سائل اسلام آباد کے لوگوں کو یہ لوگ رکھیں گے یعنی جو اسلام آباد میں موجود ہیں جن کا ڈومی سائل اسلام آباد کا ہے یہ سیٹس ان کے لیے ہیں تو یہ دونوں مختلف ہیں ان چیزوں کو اپنے مدی نظر رکھنا ہے اس میں اگر ایج کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ اٹھتیس سال تک ہی عمر کے لوگ اس کے پر اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ سمجھاؤں گی میرے ساتھ بنے رہی گا میں ہوں سنم دل شاد اور میں روزانہ بیسز پر آپ کے لیے بہت ساری جوبز کے بارے میں اپ ڈیشن لے کے آتی ہوتی ہوں اور روزانہ بیسز پر میں آپ کو جو اتھنٹک جوبز ہوتی ہیں وہی بتاتی ہوں اور اگر آپ نے ابھی تک میری ویڈیو کو پھر لائک نہیں کیا تو پھر لائک کر دیں اور چینل کا بھی سبسکرائب کر دیں جو نیو آتے ہیں وہ لوگ بھی سبسکرائب کیا کریں کیونکہ میں روزانہ بیسز پر آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی جوبز کی اپ ڈیشن آپ لوگوں کے لیے لے کے آتی ہوں اور پھر میں اپلائی کا مکمل طریقہ بھی سمجھاتی ہوں تو چلیں جی چلتے ہیں اب اس کی طرف اپلائی کا مکمل طریقہ سمجھاؤں گی ویڈیو سکپ نہیں کرنی اچھے طریقے سے سمجھنا ہے اور پھر سب نے اپلائی کرنا ہے انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا اللہ غفور رہی ہے تو یہ جو جوبز آئیں ہیں یہ بقاعدہ ان کے افیشل ویب سائٹ پہ آئیں ہیں ابھی بہت ساری جوبز اور بھی آ رہی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں ان کے افیشل ویب سائٹ پہ نہیں ہوتی تو ان پر ویڈیو میں نہیں بناتی کیونکہ بہت زیادہ فیک جوبز آئیڈز بھی چلی ہیں اور بچے اس کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں کہ میڈم یہ ہے یہ لیکن جو افیشل ویب سائٹ پہ آتی ہے میں ہمیشہ اسی کے بارے میں بتاتی ہوں تو چلیں جی ہم ان کو ون بائی ون ڈسکس کر لیتے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی ہوں سب سے پہلی اس میں ہم بات کر لیتے ہیں لیکچرار کے بارے میں جن لڑکے لڑکی ہیں بہن بھائی ہمارے یہ سب اس پر اپلائی کر سکتے ہیں پی ایش ڈی ہے ایم فیل ہے ایم ایس ہے ایم ایس ای بی ایس کس سبجیکٹس میں ہیں انہوں نے یہ سبجیکٹس بھی بتا دی ہیں کہتے ہیں جی آرٹ ڈیزائن میں ہیں انوائرمنٹل ڈیزائن ہاؤسنگ ہوم فرنیشنگ انٹیریر ڈیزائننگ فور نیوٹریشن ٹیکسٹائل کلواثنگ فیشن ڈیزائن ہومنڈ ڈیویلپمنٹ فیملی سٹڈنگ سائکولوجی اس میں جن کا پی ایس ڈی ایم فیل یا ایم ایس انہوں نے کیا ہوا ہے وہ لوگ لیکچرار کے لیے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں چار سیٹے ہیں اٹھتیس سال تک عمر کے لوگ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں لیکچرار پر ٹھیک ہے اس کے بعد ہے لیب اسیسٹنٹ اگر آپ نے سیمپل بی اے بی ای سی بی سی اس کیا ہوا بی ای سی ان ہوم اکنومکس اس میں کیا ہوا ہے یہ سیمپل بی اے ہے یہ سیمپل بی ای سی ہے تیتیس سال تک کہ عمر والے اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں لیب اسیسٹنٹ پر آئیدر آپ کا تعلق کسی بھی سوبے سے ہے میریٹ اور لوکل کا میں نے آپ کو سمجھا دیئے ٹھیک ہے وہ اپنے ایڈورٹائزمنٹ پر فساد دیکھ لینا ہے اس کے بعد اس میں ڈرائیور ہے اس میں ڈرائیور کی دو سیٹیں ہیں آپ کا صرف اور صرف میٹرک ہونا چاہیے اور چالیس سال تک کی عمر ہونی چاہیے ٹھیک ہے آگے ہے لیب اٹینڈنٹ ہیں اس میں بھی آپ کے پاس صرف اور صرف میٹرک ہونا چاہیے کوئی تجربہ آنی چاہیے تیتیس سال تک کی عمر کا لیب اٹینڈنٹ پر اپلائی کر سکتا ہے اس کے بعد لڑکے لڑکیاں میل فی میل سبھی اس کے بعد سیکیورٹی گارڈ ہے صرف اور صرف آپ کی میٹرک ہونا چاہیے یہ چالیس سال تک کی عمر کے ہمارے بھائی بہن بھائی صرف بھائی سیکیورٹی گارڈ پر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد نائب کا صد ہے صرف میٹرک ہونا چاہیے تیتیس سال عمر ہے اور آپ اس کے پر اپلائی کر سکتے ہیں اس پر نائب کا صد پر اچھا میں اینڈ پر نائب کا صد کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گی کیونکہ بہت سارے لوگ نائب کا صد پر اپلائی کرتے ہیں اور ان کو پھر پتا نہیں چلتا کہ نائب کا صد کیا ہے وہ ہم اینڈ پر میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کے بعد ہے بس کنڈکٹر ہے بسکلی ان کی گاڑیاں چلتی ہیں جو ان کے ٹیچرز یا جو بچے ہوتے ہیں سکولوں وغیرہ میں جاتے ہیں ان کے لئے بسیز ہوتی ہیں جو ان کو پک اینڈ ڈراب دیتی ہیں اس میں ان کو بس کنڈکٹر کی بھی ضرورت ہے وہ کہتے ہیں کوئی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے ہمیں بس کنڈکٹر کے لئے کچھ بھی نہیں بس اور صرف پڑھنا لکھنا جانتا ہو اٹھتیس سال عمر ہو وہ اپلائی کر دیں ٹھیک ہے اس کے بعد آگیا مالی مالی بھی وہ کہتے ہیں کہ صرف پڑھنا لکھنا جانتا ہو سنت نہیں بھی ہے کوئی بھی کوئی بات نہیں لیکن اسے باغ یعنی وغیرہ کا باغوں کا پودوں وغیرہ کا اسے تجربہ ہو چالیس سال تک کی عمر کا وہ اس پہ اپلائی کر سکتا ہے پھر آجاتا ہے سینیٹری ورکر پینتیس سال تک کی عمر لیکن کوئی ڈگری نہیں چاہیئے صرف پڑھا لکھا ہونا چاہیئے چار سیٹیں اس پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو ٹوٹل ان کی ہیں پچیس سیٹیں ٹھیک ہو گیا عمر اس میں انہوں نے کافی زیادہ اچھی دی ہوئی ہے اس لئے میکسیموم چانس ہے کہ جو یہ ریلیونٹ ان کے کوٹیں ہیں آپ ان کو دیکھ کے دین آپ نے اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کا میں آپ کو طریقہ سمجھا دیتی ہوں اب آپ نے کرنا کیا ہے پہلے میں لنکس بھی دے دیتی تھی لیکن بچوں کو ڈسکرپشن کا پتہ نہیں چلتا تو آپ میں نے سوچا ہے کہ میں آپ کو ڈریکٹ ویب سائٹ کا بتایا کروں گی آپ نے ڈریکٹ ویب سائٹ کو جب آپ گوگل پہ جا کے ٹائپ کریں گے ٹائپ کیا کریں گے آپ www.ptsresults.pk آپ گوگل پہ یہ لکھیں گے تو ہماری اپنی افیشل ویب سائٹ کھل جائے گی اس میں یہ اس کے آپ کو سب سے ٹاپ پہ آپ کو اس کا لنک مل جائے گا ministry of federal education and professional training کا ٹھیک ہے جب وہ مل جائے گا اس میں آپ کو اس کا فارم بھی مل جائے گا اپلائی کی آخری تاریخ بھی مل جائے گی آپ کو advertisement بھی مل جائے گی آپ کو سب کچھ مل جائے کرے گا ٹھیک ہو گیا یہ چیز کلیر ہو گئی اپلیکیشن فارم آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے کرنے کے بعد اس کے ساتھ آپ نے اپنے documents attach کرنے ہیں documents کیا آپ کی degrees جتنی بھی آپ کی educational degrees ہیں آپ کی experiences ہیں آپ کا domicile ہے آپ نے وہ ساری چیزیں جو ہیں domicile اور اس کے ساتھ آپ کا cnac ہو گیا photos ہو گئیں attested پھر کہہ رہی ہوں attested 17 scale کی کسی officer سے اپنے attested کرنے کے بعد اس فارم کے ساتھ یہ attach کرنا ہے کرنے کے بعد اسے envelop میں ڈالنا ہے اور envelop کے باہر آپ نے لکھ دینا ہے applying for the post of this 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 lab attendant driver نائب کا صد whatever ٹھیک ہے اور اب آپ نے بھیجنا کہا ہے آپ نے بھیجنا ہے principal project coordination federal government college of home economics management science and specialization discipline یہ سارا address جو ہے میں آپ کو یہاں پر اس کی سکرین پہ بھی شو کر دوں گے آپ نے اس پر ان کو بھیج دینا ہے اس کی آخری طریق جو ہے وہ 15 august ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے پہلے آپ نے اس کا یہ بھیجوانہ ہے اب میں آپ کو اس کے ساتھ ہی بتا دیتی ہوں نائب کا صد کے بارے میں بھی ٹھیک ہے بہت سارے بچے کہتے ہیں کہ یہ نائب کا صد کیا ہے نائب کا صد اور پین میں بڑا فرق ہے لوگ اس کو پین سمجھتے ہیں لیکن یہ پین نہیں ہوتا نائب کا صد کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس میں females بھی نائب کا صد پر ہوتی ہیں کہ آپ نے یہ فائل اٹھانی ہے دوسرے کمرے میں جا کے دے کے آنی ہے ڈائری کروا لینی ہے ٹھیک ہے ان سے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ٹائم سے پہلے آکے ساری فائلز جتنی بھی ٹیبل پہ آپ کے officers کی ہوتی ہیں آپ نے وہ manage کر کے رکھ دینی ہے اس کے بعد یہ آپ نے لینا ہے ایک آپ کو letter دیا جاتا ہے جائیں جی یہ رنائی جو ہمارا ہوتا ہے جہاں پر یہ envelopز جہاں سے دوسری departments میں ہوتے ہیں یہ نائب کا صد ہوتا ہے اس لیے اس misconception میں آپ لوگ نہ آیا کریں کہ یہ پتہ نہیں کیا خیر یہ ہوگا ہے نائب کا صد کے بارے میں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اگر اچھی لگی ہے اور میری information یہ بلکل accurate آپ کو سمجھ میں آگئی ہے تو ابھی ویڈیو like کر دیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کا وہ دکھا دیتی ہوں کہ آپ کا یہ اس کی افیشیل ویب سائٹ کے اوپر بھی یہ آیا چلیں پہلے میں آپ کو چھوٹا سا وہ بھی کلپ دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ اس کی افیشیل ویب سائٹ یہ آپ کو بلکل دکھ رہے رہے ہیں ministry of federal education professional training government of پاکستان ٹھیک ہے یہ میں نے کھولی ہو یہ افیشیل ویب سائٹ دیکھیں کی افیشیل ویب سائٹ کے اوپر یہاں پر یہ آ رہی ہے سے ہم اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی ان کے افیشیل ویب سائٹ کے اوپر یہ ساری ایڈورٹائزمنٹ یہاں پر شو ہو رہی ہے یہ میں آپ کو چل بھئی میں آپ کو یہ دکھا دیتی یہ دیکھیں یہ ساری جو میں آپ کو explain کر چکی ہوں اس کا مطلب یہ genuine ہے یہی چیز ہوتی ہے genuine ہونے کی کہ اس کے افیشیل ویب سائٹ پہ جب تک نہیں آتی نا تب تک ہم اس کو consider نہیں کرتے میں تو بالکل بھی نہیں کرتی ٹھیک ہے یہ اس کے افیشیل ویب سائٹ یہ اس کے authentication کو بتا رہا ہے کہ یہ genuine jobs ہیں امید کرتی ہوں آپ کو clear سمجھ لگی ہوگی اور آپ کسی قسم کی کو پریشانی نہیں ہوگی اگر آپ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پھر ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اللہ آپ لوگ کو کامیاب کریں آپ لوگ کے لیے بہت آسانی ہے بتا کریں اللہ حافظ اللہ نگے بان